ہیلو فورت کلاس تو اب جو ہم لیسن کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ینگ ونس جو الگ الگ جانور کے بچے ہوتے ہیں انہیں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے مطلب جو گائوں کا یا بیلوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے اس کو ہارٹ کہتا ہے جو اس کے بچے ہوتے ہیں اسے ہم کارف کہتے ہیں تو سب کا الگ الگ نام ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ ایسے ہی یونیک نیم دے رکھے ہیں جیسے جو لاروہ ہوتا ہے تٹلی کا لاروہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کیٹرپیلر جو کنگارو کا بچہ ہوتا ہے جو ہورس کا ہوتا ہے گھوڑے کا ہوتا ہے the young ones of an el is called elver el ایک طرح کی مچھلی کا نام ہے تو اس کے بچے کو کیا کہتے ہیں elver the young ones of a grasshopper is called nip جو grasshopper ہوتا ہے اس کے بچے کو nip کہتے ہیں the young ones of a fall is called chick جو پکشیوں کے بچے ہوتے ہیں انہیں ہم chick کہتے ہیں the young ones of a stag is called font stag ہوتا ہے بارہ سنگا سنا ہوگا نا آپ نے بارہ سنگا اس کے بچے کو کہتے ہیں font تو یہ آپ کا لیسن تھا جو ہمیں کام آپ کو کرنا ہے کوپی میں یہ سارا کام آپ کو کوپی میں کرنا ہے اپنی اور پی ڈی ایف بنا کے بھیجنا ہے اب ہمیں ایک لیسن اور کریں گے اپنا تو وہ دیکھتے ہیں تو اب جو ہم لیسن کرنے والے ہیں اس کا نام ہے amazing plants مطلب بہت جو amazing کا مطلب ہے تو بہت اچھا ٹھیک ہے here are few amazing plants یہاں پہ کچھ amazing plants آپ کو دے رکھا ہے read the clues about the carefully identify the plants and write their names in the blank given blow take help from the help list یہاں پہ آپ کو کچھ flowers کے بارے میں بتا رکھا ہے ان سے جوڑے کچھ clues آپ کو دے رکھیں جن کو پڑھ کے آپ کو گیس کرنا ہے کہ وہ کونسا ہے the flowers of this plant are used for producing color which are harmless for human skin جو یہ plant جو یہ flower ہے آپ کا اس سے کیا بنتے ہیں colors بنتے ہیں جو ہم کہہ دیں نیچرل colors ہوتے ہیں جس سے کہ ہماری skin کو کوئی harm نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے تیسو ٹھیک ہے اس کا نام تیسو ہے each aerial root of this tree can grow into new trunk providing extra support to the main tree اس میں جو اس کی جو roots ہوتی ہیں جو آپ نے banyan tree دیکھا ہے banyan tree میں کیا تو اس کی roots ہوتی ہیں وہ ہوا میں لٹکی ہوتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے کیا کرتی ہے وہ ایک trunk مطلب تنے کے طور پر بڑھنے لگ جاتے ہیں جس سے کہ وہ پیڑ کو اور زیادہ support دیتی ہیں تو یہ ہمارا banyan tree ہے جو اس کی ہر جڑوزی جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے ہوا میں وہ دھیرے دھیرے trunk میں بدلنے لگتی ہے اور اس main پیڑ کو جو main پیڑ ہوتا ہے اس کو support دیتی ہے بڑھنے میں the flower of this plant are used on a large scale for preparing scent جو یہ flower ہے اس کو بہت زیادہ مہاترہ میں استعمال کیا جاتے ہیں scents بنانے کے لئے جو perfumes ہم لگاتے ہیں scents بناتے ہیں یہ ہے کیوڑا a common flowering plant whose flowers are used for making colors یہ وہ بہت ہی common flower ہے جس کا use کیا جاتا ہے colors planning میں ٹھیک ہے تو یہ ہے marigold the swelling trunk of this amazing tree store water for use of plant اس کا جو یہ فولا ہوا سا جو trunk ہوتا ہے نا اس میں یہ بہت سارا پانی سٹور کر سکتا ہے اس پلانٹ کے لئے تو یہ ہے bearwood tree the tree produce a sweet sugary shape which is used for preparing sugar تو جو یہ والا flower ہے یہ plant ہے اس میں سے جو ایک rust سا نکلتا ہے اس میں سے وہ use کیا جاتا ہے شگر بنانے کے لئے تو یہ آپ کا maple tree ہے تو یہ کچھ amazing plants ہے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا اور young ones کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ان دونوں لیسنس کا آپ کو کام کرنا ہے اور اپنی copy میں pdf بنا کے آپ کو بھیجنا ہے okay bye